بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو ویو سلیوشن یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے انٹروڈکشن ٹو پروگرامنگ سی ایس ٹو زیرو ون کے گرینڈ کوئیس سے ریلیٹڈ کچھ کسٹنز کو کچھ ایم سی کیوز کو ساتھی ساتھ میں آپ لوگوں سے کچھ ایمپورٹنٹ لنکس بھی شیئر کروں گا کچھ ایمپورٹنٹ ایم سی کیوز کی فائلز بھی شیئر کروں گا جن کو پریپیر کر کے آپ اچھے مارکس حاصل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جو دوست اس چینل پہ نئے ہیں وہ کائنڈی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کتنا قوالیٹی ورک اویلیبل ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ہر سبجیکٹ کے جو ریسنٹ قویزیز ہیں ان کی ویڈیوز اپلوڈ کی ہے اپلوڈ کی ہے اور ایکسٹینشن سے ریلیٹیڈ بھی کافی ویڈیوز میں نے بنائی ہیں یہ دو ویڈیو اویلیبل ہیں اور بھی کافی کوالیٹی کونٹینٹ اویلیبل ہے آپ ویزٹ کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آج کی ویڈیو ہم سٹارٹ کرتے ہیں without wasting the time تو سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں سے ایک ویب سائٹ شیئر کرنا چاہوں گا اس کا لنک میں آپ کو رسکرپشن میں دے دوں گا اس میں آپ کو ہیلپ یہ ہوگی کہ آپ کو لیکچر وائز یہاں پہ ایم سی کیوز اویلیبل ہوں گے ٹھیک ہے اس سائٹ کا لنک آپ کو رسکرپشن میں مل جائے گا یا ویسے بھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں این وی ایڈیوکیشن کے نام سے یہ ویب سائٹ ہے تو اگر آپ کو یہ سرچ میں مل جاتی ہے تو ویلن گون نہیں تو آپ کو رسکرپشن میں اس کا لنک مل جائے گا اس میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد اگر ہم دوسرے لیکچر لیسن ٹو کے اگر ایم سی کیوز دیکھنا چاہیں تو وہ بھی یہاں سے دیکھ سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ لیسن وائز ایم سی کیوز اویلیبل ہیں جو کہ اگزیم میں پوچھے جاتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ لیسن ٹو کے اویلیبل ہیں تو یہاں پہ تقریباً اگر آپ ایک لیسن کے سلیکٹ کرتے ہیں تو آپ کو راؤنڈ باوٹ 30 to 40 ایم سی کیوز یا اس سے بھی زیادہ مل جائیں گے یہ آپ اچھے سے پریپیر کر لی جائے گا ایک دفعہ آپ یہ ریڈ کر لی جائے گا اس کے بعد اسی طرح آپ یہاں پہ لیکچر نمبر 3 پہ کلک کریں گے تو آپ کو لیکچر نمبر 3 کے ایم سی کیوز اویلیبل ہو جائیں گے مل جائیں گے تو آپ اس کو بھی سٹیڈی کر لی جائے گے یہ سارے اس طرح 22 لیکچرز کے آپ نے سٹیڈی کر لینا ہے ایم سی کیوز اس کے بعد ایک یہ فائل ہے مواز کی ٹھیک ہے یہ میں نے ڈاؤنلوڈ کر لی ہے تو یہاں پہ میں اوپن کر کے دکھا دیتا ہوں اس میں یہ جو ایم سی کیوز ہیں اس میں تقریباً 170 کے راؤنڈ باوٹ ایم سی کیوز ہیں یہ فائل کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا ٹھیک ہے یہ بھی آپ ڈاؤنلوڈ کر لی جائے گا اور اس کو بھی دیکھ لی جائے گا یہ میٹیریل ہے جو میں آپ کو پروائیڈ کر رہا ہوں ٹھیک ہے if the break statement is missed in switch statement then this may cause a logical error ٹھیک ہے اور اس کا reference ایڈ کی ہے page number 72 آپ اپنے ہینڈاؤٹس پہ جا کے اس کو چیک کر سکتے ہیں verify کر سکتے ہیں اسی طرح جو اوپر question پوچھا گیا ہے which of the following functions are included the stdlib.h header file ٹھیک ہے تو اس میں 1 and 2 only یہ جو condition ہے اور یہ ساتھ اس نے reference ایڈ کر دیا اس طرح یہ reference کے ساتھ یہ فائل ہے اگر آپ یہ 170 mcqs ready کر لیتے تو میں آپ کو insure کرتا ہوں کہ اس میں 10 plus mcqs repeated ہوتے ہیں mostly تو 10 plus mcqs آپ کو اس فائل میں سے مل جائیں گے باقی میں نے آپ کو ویب سائٹ کا پہ پتا دیا ہے اس کے بعد چلتے ہیں next point کے طرف next آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے بیٹر تو یہ ہی ہے کہ آپ لوگوں نے lectures کو سننا ہے ٹھیک ہے اپنے lectures complete کرنے 22 lectures آپ نے 100% complete کرنے ہے لیکن اگر آپ کو problem ہوتی ہے اور 45 minute کا lectures آپ نہیں سن سکتے تو آپ نے کرنا کرنا کیا ہے میں آنے آپ لوگوں کے لیے ایک ٹپ آپ کو دے رہا ہوں یہاں پہ آپ لوگوں نے ڈاؤنلوڈ کر لیں اپنے lectures کو اور جب vlc میڈیا پہ play کرنے لگیں گے play کرنے لگیں گے تو آپ نے speed میں جا کے اس کو faster کر دینا تو یہ half minute faster ہو جائے گا یعنی کہ 1.5 پہ اس کی speed چلے جائے گی اور آپ کو سنتے وقت ذرا بھی problem نہیں ہوگی like آپ کو ایسے لگے گا جیسے normal ہی talk کر رہے ہیں normal ہی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے 1.5 پہ یا 1.6 پہ کر لینا ہے جب اس کو یہ کریں گے 1.6 پہ اس کی speed چلی گئی ہے تو آپ جب اس کو play کریں گے تو آپ easily اس کو سن سکتے ہیں جو آپ کا 40 minute کا lecture ہوگا وہ آپ کا 25 minute اور 23 minutes کے اندر cover ہو جائے گا ٹھیک ہے اور سب سے بڑا benefit یہ ہوگا کہ آپ کا جب یہ سارے lectures cover ہو جائیں گے تو یہ آپ کو final میں کافی زیادہ help کریں گے لیکن اگر آپ یہ 22 lectures miss کر دیتے ہیں تو final میں جو ہمارا paper ہوگا جس میں آپ نے 8-8-10-10 numbers کے بڑے programs کو solve کرنا ہوگا بڑے programs بنانے ہوں گے لکھنے ہوں گے تو اس میں پھر آپ pass نہیں کر سکیں گے کافی زیادہ مسئلہ ہو جائے گا آپ کے لئے تو اس لئے میں آپ لوگوں کو suggest کروں گا کہ آپ یہ complete lectures سنیں ہاں اگر آپ کو کچھ problem ہے lectures سننے میں میری کوشش تو یہ تھی کہ میں short lectures خود بناوں آپ لوگوں کو deliver کروں لیکن میری طبیعت کچھ ٹھیک نہ ہونے کے وجہ سے short lectures بھی نہیں بنا سکا اور یہ جو آپ کو material ویڈیو ہے یہ بھی late provide کر رہا ہوں تو آپ comment section میں بتائیے کہ اگر آپ mids کے بعد اگر آپ short lectures چاہیے تو میں آپ لوگوں کے لئے بنا دوں گا short lectures اس میں یہ ہوگا کہ important points جتنے بھی ہوگے ایک chapter کے ہم وہ اٹھائیں گے اور جو 40 منٹ کی ویڈیو ہوتی ہے اس کو compress کر کے ہم 10 منٹ کے اندر بڑے اچھے well way میں ہم understand کریں گے ٹھیک ہے تو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں short lectures بناؤ یہ grand quiz کے بعد مجھے کمین سیکشن میں ضرور بتائیے گا اس کے بعد جو next میں آپ لوگوں کو بتا دوں آپ سے میں نے quiz ویب سائٹ بھی شیئر کر دی ہے یہ والی quiz فائل بھی شیئر کر دی ہے لیکشن کا بھی بتا دیا تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا یہ سب کچھ آپ کو description میں مل جائے گا اور ساتھ ہم نے ویٹس اپ گروپ بنائے CS 201 کے گا تو جنہوں نے یہ ویڈیو کمپلیٹ دیکھی ہے تھنکس فار ووچنگ اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ مجھے اس ویڈیو پر چاہیے چاہیے آپ لوگوں کے لئے ویڈیو بنائی ہے اور نیکسٹ انشاءاللہ بناؤں گا جیسے آج رات 12 بجے کے بعد یعنی کہ 5 جولائی سٹارٹ ہوتا ہے تو جیسے لوگ بچے قویز اٹیمٹ کریں گے تو اس کے سکرین شوٹ مجھے ملیں گے وہ بھی میں اپنے چینل پر اپلوڈ کرتا رہوں گا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے اور مزید آئیڈیا ہو جائے کہ کس ٹائیب کی اپلوڈ پوچھے اپنے سبسکرائب بٹن بھی کلک کرنے ملتے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ